بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لوگ ایوپ سب ٹھیک ہے خوش ہے اور انشاءاللہ رہنا اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے اور انشاءاللہ رمضان کی جتا کراتے ہیں ان کی عبادات کو آپ اچھی طریقے سے ظاہر عبادہ ہر مسلمان ادا کر رہا ہوگا اور ہم لوگ جتا کر رہے ہیں اور انجوائی کر رہے ہیں آج کا بھی لوگ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کوکنگ شکین کے حوالے سے تو بالکل بھی نہیں ہے آج میں آپ اپنی عید کی جو ڈریسز وہ آئیڈن کر رہی تھی تو میں نے سوچا آپ سے شیئر کرتی ہوں اور یہ جو ڈریسز ہے یہ میں نے لوگ ڈاؤن سے بھی پہلے ہے کہ منگوہ کے رکھے ہوئے تھے پاکستان سے اچھا جی اگر ہم نئے کپڑے نہیں پہنے گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب ہم لوگ عید نہیں منا سکیں گے جو بھی پرانے کپڑے رکھے ہوئے ہیں مطلب پرانے نہیں ہیں جو رکھے ہوئے کپڑے ہیں اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں اور یہ میں آپ کو تکھاتی چلوں یہ جو میں نے ڈریسز میں گوائے تھا آپ کو پتا ہوگا کہ نادیا میں بوپس کلیکشن جو ہے ماری پاکستان کی بہت بڑی یوٹیوبر ہیں اور مجھے وہ بہت پسند بھی ہیں تو ان سے میں نے ہی اپنے ڈریسز وہ مگوائے تھے اچھا سب سے پہلے میں آپ کو یہ شرد دکھاتے ہوں یہ جیک پورٹ کی شرد ہے اور یہ میں نے الگ سے بائے کی تھی اور یہ دیکھیں اس کے ساتھ میں نے جو ہے نا کیونکہ میں نے اس کو دوبٹے کے ساتھ میں آج کرنا تھا تو میں نے اس کے ساتھ جو ہے وہ کوپر کلر کی سموزہ لہس لگوائی ہے ساتھ میں اورنج چچھ بھی دیا ہے کیونکہ دوبٹے میں اورنج بھی تھا تو اس وجہ سے میں نے کیا نامیا اس سے میکس اینڈ میچ کر کے تو اس پہ چیزیں جو ہے وہ لگائی ہیں یہ میں نے یہی سے سٹیچ کروایا تھا یہاں پہ بنگالی ٹیلر ہے یوئے میں تو ان سے سٹیچ کروایا تھا اور یہ دوبٹہ ہے کانتا کاری کا اور یہ بہت ہی مجھے اس طرح کی دریسز بہت پسند ہیں جو ہماری ٹیٹیشنل ہے روایتی ٹریسز ہے وہ مجھے بہت اپسند ہیں اور یہ نادیا کے پاس جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور وہ ملتان سائیڈ کی ہیں تو ان کے پاس بہت اچھے ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بہت بڑا دوبٹہ ہے یہ بہت شال کی طرح ہی ہے اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں اوپر یہ مطلب جو کہ امرائیڈی ہوئی ہے تھریٹ کی امرائیڈی ہوئی ہے اور راجہ اور رانی کی بنی ہوئی ہے اور اس کی چاروں سائیڈوں پہ جو ہے نا یہ بہت اچھا مطلب بہت بختا کام تھا ذرا سا بھی اس میں سے ایسا نہیں تھا کہ کوئی رف کام ہو یا کوئی مطلب دھاگہ نکل جائے اس طرح کا کوئی نہیں تھا اور یہ بہت بڑا دوبٹہ ہے اور بہت خوبصورت لگتا ہے تو اس کے ساتھ میچ کر کے پھر میں نے یہ وائٹ جیک وارٹ کی شیڈ ممگوا ہے تھی پاکستان سے اور اس کے ساتھ سمپل اوپ وائٹ ہی ٹراؤزر ہے اچھا جی نیکس ٹرینس بھی میرا بلیک کلر کا ہے اس کی جو شلوار ہے وہ میں نے نادیا سے ہی ممگوا ہے تھی نادیا میں بھوپ کلیکشن سے تو اس کی جو ہے میں نے ریبن کی پائپنگ کروائی دوبٹہ کی چاروں سائیڈ اوپ پہ اور یہ جو ہے یہ جو فیبرک ہے یہ کرنکل شیفون ہے اور اس کے ساتھ میں نے یہ جو ہے خورتہ سٹائل میں یہ میں نے دونوں سائٹس پر جو شولڈر کی سائٹس ہوتی ہیں وہاں پہ میں نے یہ ایک اتنی ڈیفرنٹ سی کلیس لگوائی تھی کیونکہ میں نے اس کو شلوار کے ساتھ میچ کرنا تھا اور گرین کلر کی مطلب یہ جو ہے بازو کی سائٹس پہ لگائی تھی کیونکہ اس کی جو شلوار ہے وہ بہت خوبصورت ہے اور مطلب کافی ہیوی ہے تو اس لیے میں نے شرٹ کو زیادہ سمپل ہی رکھا ہے لیکن سمپل بھی رکھا ہے لیکن اس طرح بھی رکھا ہے کہ اچھی بھی لگے اور مطلب ڈیفرنٹ بھی لگے اور اس کی شرٹ کی جو لیند ہے یہ میں نے زرہ کمی رکھوائی تھی آپ کو پتہ ہے جب یہ پٹیالا شلوارے ہو یا اس طرح کی تریڈیشنل شلوارے ہو تو ان کے ساتھ پی شرٹس جو ہے وہ چھوٹی ہی اچھی لگتی ہیں تو یہ اس طرح فول امبرائیڈ شلوار ہے اوپر تک اور یہ فول سائز میں ہی ملتی ہیں اور یہ سٹیچ ہی میں نے مگوائی تھی اور انہوں نے ہمارے گھر وارے لہور کے مطلب جو گھر ہے وہاں پہ انہوں نے سینڈ کی تھی یہ دیکھیں اس کا پانچہ بھی بہت اچھا ہے اور بڑا پانچہ اس کا اور فیبرک بھی اس کا اچھا ہے مطلب پینا بھی اچھا لگ رہا تھا اور ویسے بھی مطلب یہ ہے کہ اتنا ہے اس کا فیبرک مطلب ہٹ سائز کی جو ہے وہ لیڈیز کو پہن سکتی ہیں جی تو بس رمضان کا آخر کشنا چل رہا ہے بلکل بھی ویڈیو شوٹ نہیں ہو پا رہے کیونکہ آپ بہت اتنا بیزی ہوتے ہیں بیتاک رہتے ہیں اس وجہ سے عبادات ہوتی ہیں اس وجہ سے بیزی بہت زیادہ ہیں تو اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ سوٹ دکھاتی ہوں یہ جب ہم عمرہ کرنے گئے تھے تو تب ہم نے مجھے میری یہاں ایک آنٹی ہے دبائی میں ہی ہوتی ہے پاکستان سے لائیں تھی انہوں نے مجھے یہ کیفٹ دیا تھا تو جب میں نے عمرہ کیا تھا تو میں نے یہ سوٹ پہنا تھا اور اس کا جو ہے کرنکل شیفون کا دوبتہ ہے فیبرک کا مجھے اس کا پتہ نہیں کیونکہ یہ ریڈی میٹ ہے تو اس وجہ سے اور یہ اس کا ٹراؤزر ہے تو اس کے ٹراؤزر پہنچ لگا ہوا ہے تو یہ میرا خیال ہے کیونکہ میں اس کو چار نہیں کہ میں اس کے فرس ڈے جو ہے نا ایت کے اس کو پہنوں کیونکہ مجھے یہاں پہ ظاہری بات ہے پردیس میں نا کوئی جیس طرح کے کپڑے ہم لوگ زیادہ سنپل ہی پہنتے ہیں تو میرا دل کر رہا ہے میں اس دہا ایت پہ تھوڑا سا گھر میں پہنوں گی گھر میں ہی رہیں گے ظاہری باتیں گھر میں رہیں گے اور مطلب آپ کو سیف رکھیں گے اور یہ جو off-white ڈریس کے ساتھ میں نے یہ پہلی میں بھائی کہ تھے یہ پہنیں گے اور بس یہ تک تھا آج کا میرا بلوگ اور آپ کو میری شاپنگ پسند آئی ہو تو مجھے کامنٹس میں بتائیے گا اپنا خیال رکھ گا ٹیل دن ٹھیک کریں اللہ حافظ